یہ کچھ بجرور بتاتے ہیں کہ ایسی گھٹنائی سامنے کبھی آئی تھی ان کے لیکن انہوں نے موت اور جواب دیا لوگوں کو مار تک دیا لوگوں کی جان لے لی جدی مان سمبان پر بات آئی کہتے ہیں کہ کچھ جگہ ایسی گھٹنائی ان کے ساتھ ہوئی تھی بھرات کو پرتالت کیا جا رہا تھا مان سمبان کی بات آئی تو ان لوگوں نے جو ہمارے بجرور پرکھے تھے انہوں نے ان کو یعنی کی موت کے گاڑ اتار دیا ایسا سبق سکھایا کہ جندگی میں کبھی وہ ایسی واردات کو انجام نہیں دیں گے لیکن آج جو یہ گھٹنائی سامنے آتی ہے کانپور کی ہو یا گونڈا کی ہو وہاں کے لوگ کس دنیا میں جی رہے ہیں کیا ان کا مان سمبان مر گیا کیا ان کا سوابی مان مر گیا ایک بہت بڑا سوال ہے یعنی ایسی گھٹنائی سامنے آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے پھر بھی وہاں پڑتی روز نہیں کر پاتے کچھ جواب نہیں دے پاتے اور اپنے مان سمبان کھو بیٹھتے ہیں اور مان سمبان کی ہی لڑائی ہے جہاں سے دلیتوں کے ساتھ اتپیڈن کی گھٹنائی روزانہ سامنے آتی ہے وہیں دو گھٹنائی ایسی سامنے آئی جو کی جھگجور کا رکھ دے گی یعنی آج کے اس دیش کے اندر جو ویشوگرو بننے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پر دلیتوں کے ساتھ اتپیڈن روپنے کا نام نہیں لے رہا دو گھٹنائی ایسی سامنے آئی جو کی جاتی وات سے جڑی ہوئی ہے پہلی گھٹنائی ہے کانپور سے اور دوسری گھٹنائی ہے اتر پردیش کے گھونڈا سے دونوں ہی گھٹنائی اتر پردیش سے ہے رام راجی سے ہیں اور گھٹنائی اس پرکار ہے کہ پہلی گھٹنائی کے بارے میں ہم جکر کرتے ہیں جو کی اتر پردیش کے کانپور سے ہے یعنی کی پور راشپتی رامنات کووین جی کے گرہ چھیتر سے ہیں جہاں ایک طرف بات کہی جاتی ہے کہ جاتی وات ختم ہو گیا وہاں دوسری طرف روزانہ جاتی وات سے جڑی ہوئی گھٹنائی سامنے آتی ہے کانپور کے اندر ایک دلید یوک دولہ جو کہ گھوڑی پر بیٹھ کر اپنی بارات نکال رہا تھا اور اس کو کچھ جاتی واتی تتاکتی تھاکور جاتی کے لوگوں نے پیٹ پیٹ کر ادمرہ کر دیا اور پوری بارات کو دوڑا دوڑا کر مارا گیا اور گھٹنائی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے ہم آپ کو پورا معاملہ بتاتے ہیں کانپور سے جڑا ہوا اور اس کے بعد بتائیں گے آپ کو گونڈا سے جڑا ہوا وہاں بھی جاتی وات سے جڑا ہوا ہے اور وہاں بھی ایک شادی سے جڑا ہوا ہے ہم آپ کو پورا معاملہ وشتار سے بتائیں گے اور آپ دیکھئے ہم آپ کو بتاتے کانپور سے جڑی ہوئی گھٹنائی جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ یوپی کے کانپور میں تھاکرو کے گھروں کے سامنے سے دلی دولے کی گھڑ چڑی نکالنے سے ناراض تھاکرو نے سادھی پنڈال میں گھس کر دلیتوں پر کیا حملہ اور گیسٹ ہاؤس میں چھک کر لوگوں نے بچائی اپنی جان گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوئی اور کانپور پولیس نے دیے کارا وائی کے نردیس اور یہ ہے دلی ٹائمز کی نیوز اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہے کمنٹس بوکس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے لوگ پرتی کریا دے رہے ہیں یہ ہے مانو ادھیکار دیوز یہاں لکھتے ہیں دگویجے سنگھ دیو اور دوسرا لکھتے ہیں امیت امبیڑگر کہ اتنا گہرا ریشتہ تو تھاکرو نے اپنی بہن سے رکھتے ہیں مطلب کہ گھوڑی ان کی ہم شیرہ ہے خوب چڑو گھوڑی پر بہو جنو دوسرے لکھتے ہیں کہ گھوڑی ان کی کیا لگتی ہے اور وہی کانپور تیہات پولیس لکھتی ہے کہ اپروک پرکرن میں تھانہ ادھیکس راجپور کو اوشک کانوائی کرنے ہی تو نردیشت کیا گیا ہے یعنی کہ کانوائی بھی تیجی سے ہو رہی ہے لیکن اس کانوائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کل کو دوسری گھٹنا سامنا جائے گی جو ہمارا ماننا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہی ہم آپ کو بتائے کہ ایک تالیبان یہاں بھی ہر گاؤں میں رہتا ہے جاتی کا تالیبان اور وہیں دوسری لکھتے ہیں مدن لال ورما کہ یہ لوگ تھاکروں کی اولادے نہیں ہیں تھاکر ہوتے تو کمجوروں کی رکھشا کرتے ہیں یہ کتوں کی اولادے ہیں جو اپنے علاقے میں دوسروں کو دیکھ کر کاٹنے کو دوڑتے ہیں گوڑی ان کی ماں تھی بہن تھی یا پھر بیٹی تھی جو اس کے اوپر دلید دولے کو چڑھا ہوا دیکھ کر بھند گئے اور انسانیت کی ہی بول بیٹے یہاں ہم آپ کو ایک سیر سناتے ہیں جو کی پرچلت سیر ہے اور جو سیر نے لکھا بہت سوچ سمجھ کے لکھا کہ تم اپنے جات پر کہ تم اپنے جات کو اونچا قرار دیتے ہو پراکرت کی کاریگری کو نکار دیتے ہو کبھی سر جھکاتے ہو اپنا بوتھ کے عقیدت میں اور کبھی آدمی کا سر ہی اتار لیتے ہو یہاں سیر ایک بہت ہی سٹیبل ہے اس گھٹنا کے اوپر وہیں دوسرا سیر ہے دوسرا سیر اس پرکار ہے کہ لگا دو جاتی کا لیبل لہو کی بوتل پر پھر دیکھتے ہیں کتنے لینے سے منہ کرتے ہیں یعنی کہ یہ جاتی واد کیول ایک پرتشتہ بنی ہوئی ہے ان منوادیوں کی جو اتنا گرور کرتے ہیں اور کسی کو گھوڑی پر بیٹھنے سے روکا جاتا ہے تو کسی کو کھانا چھو لینے سے مارا جاتا ہے کسی کو پانے کی مٹکے چھو لینے سے پیٹا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے ایسی گھٹنا ہی ہوتی ہے وہیں ہم آپ کو بتائے کہ آگے لکھتے ہیں کہ سرمچار حرکت کسی کی گھوڑی پر چڑھ کر بارات نکالنے سے کیوں دکھت ہوتی ہے پولیس کو ایسوں پر سخت کاراوائی کرنے چاہیے گرسوے کہو ہم ہندو ہے مسلم کو ختم کرنا ہے یا ہے درباگیا پون ہے پرساسن کاراوائی کرنے گا کشٹ کرے وہیں لکھتے ہیں ڈی ایس امیڑگر کہ جو اپنی بڑی دنگیں ہاک رہے تھے کہ کانون ویاسطہ کو لے کر کہ ہم نے یو پی میں کانون ویاسطہ کی ایک نجیر پیش کی ہے دیش اور دنیا میں کیا ایسی ہی نجیر پیش کی ہے جب دنیا دیکھے گی تو کیا اتر پردیش اور بھارت کا سر سرمشے جب نہیں جائے گا جممن ٹائم رہنا چاہیے وہ اڈباد پکو ہی دیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یوگی جی آگے لکھتے ہیں مہندر مہروائی کہ دیش میں آج بھی سامند واد ہاوی ہے پتہ نہیں سامند وادی لوگوں کی سنکرین مانسکتہ کا علاج کب ہوگا وہیں لکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں کانون ویاسطہ سب سے درست ہے یہ کانون ویاسطہ کانپور کہیں اور دیش میں ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھ لینا چھ مہینے تک نیوز ایسی کاروائی کرے کی مثال بنیں اب سماج میں یہ مان سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سناتنی ہیں اس کا مطلب اس درم میں جاتی واد تھا اور رہے گا میرے ساتھیوں چھوڑ دو اس درم کو جو تم کو نیچ سمجھتا ہے یعنی کہ جب درم چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے اس ہندو درم کو لات ماننے کی بات کہی جاتی ہے تو یہ ہے تل ملا جاتے ہیں درم کے ٹھیکے دار جب ان کو نہیں پتا لگتا جب ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ آخر یہ درم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں یعنی اس درم کے اندر صدار کی کوئی گنجائز نہیں ہے اس لیے ڈوکٹر بابا صاحب امبیڑ گر جی نے اس درم کو لات مار کر بہت دھم کو سمجھتا کیا تھا ہندو درم ایک کلنک ہے ایک دبا ہے جو کی بڑے بڑے وشیسک بھی کہہ چکے ہیں ہندو درم ایک جاتی وادی مانشکتہ سے گرست ہے اور ایک اونچ نیچ بنائے رکھنے کی ویوستہ ہے اس لیے لوگوں کو اس درم سے باہر نکل جانا چاہیے ایسے لوگ کہہ رہے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ حد ہے کیا دلیت ووٹ کے وقت ہی ہندو ہوتا ہے یہ پنڈت کرا رہا ہے جو پھیرے ڈال رہا ہے جو منتر پڑ رہا ہے اس کو بھی مارو اس کو بھی پیٹو کیونکہ وہ ہے اس دلیت کی شادی میں کیوں پنڈت وہ ہے منتر کا جاب کر رہا ہے یہ بہت اچھا لکھا جس نے بھی لکھا بہت لوگوں نے ہجاروں کی تعداد میں کمنٹس لکھی کہ اگر تھاکور سماجنے سچ میں ہی ایسا کیا ہے تو پولیس کو اس پر سکت سے سکت کاروائی کرنی چاہیے ہم سب ہندو نہ ہیں نہ ہی تھاکور اور نہ ہی دلیت یہاں لکھتے ہیں کوئی نوال کسور سنگھ یعنی کی بہت ساری کمنٹس اس طریقے کے لکھی گئی ہے کہ جو ہندو درم کے انویائی بنتے ہیں اس کے ٹھیکے دار بنتے کو ڈوب کر مر جانا چاہیے چلو بر پانی میں دلیتو آدی واسیو جس رام راجے کے لیے تم بی جی بی کو ووٹ کر رہے ہو اسے کی ایک جھلک دیکھو ایسا بھی لکھ رہے ہیں کوئی کیون کی سور اور ہم آپ کو بتاتے ہیں اب دوسری گھٹنا جو ہے دوسری گھٹنا ہے کہ تھالی چھونے پر یوک کو گھر سے نکال کر پیٹا گیا یہ ہے وزیر گنج گونڈا اتر پردیش کے رام راجی سے شادی کی دعوت کے دوران انسوچت جاتی کے ایک یوک نے کچھ لوگوں کی تھالی کیا چھولی کہ اس کے جان پر ہی بن آئی اس پر ناراضگی جتاتے ہوئے ساتھ لوگوں نے اسے گھر سے نکال کر جم کر پیٹا اور پیڑت یوک کی بہن نے ماملے میں ایسی ایسٹیوے مار پیٹ کی دھاراؤں میں موقتما درج کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایسی گھٹنا یہ دھورائے جائے گی ایسا ہمارا ماننا ہے کیونکہ لگام نہیں لگ رہی وزیرگن تھانہ شیدر کے نوبستہ گاؤں کی رہنے والی رینو نے اپنی تحریر میں کہا ہے کہ تھانے میں درج کاروائی ریپورٹ میں کہا کہ اس کا چھوٹا بھائی للہ گاؤں کے چاچا کے یہاں سادھی ساماروں میں گیا تھا ساماروں میں گاؤں کے سندی پانڈے جو کی ایک ہندو اس کے بھائی نے کھانا کھانے کے دوران سندیپ کی تھالی کیا چھولی اس پر وہاں بھڑک گئے اور اس پر آئے کچھ سمیہ بعد للہ پر لوٹ آیا تھوڑی ہی دیر بعد سندیپ پانڈے امریس پانڈے شورن پانڈے سورب پانڈے اور عجید پانڈے ویمل پانڈے اسوک پانڈے اور اچانک اس کے گھر آدھم کے یعنی کہ کہتے ہیں کہ شیرک پر یادی حملہ کیا جاتا تو گدڑ یا بھیڑیے اکٹہ ہو کر جنڈ بنا کر آتے ہیں ویسے ہی انہوں نے کیا یعنی کہ نیہتے پر جنڈ بنا کر آئے اور اس پر بہت دوری دکھانے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس کو پیڑت کیا وہیں اسوک پانڈے اچانک اس کے گھر آدھم کے ان لوگوں نے اچانک اس کے بھائی لاللہ کی لاتھی ڈنڈ سے پٹائی شروع کر دی بنا بھائی ستے پار بچانے دوڑا تو اسے بھی مار پیٹ اور اس کے بھی ہاتھ پیر توڑے گئے بائیک بھی توڑی ڈالی تھانا دیکھ چندر پرتاب سنگھ نے بتایا کی معاملے میں سات لوگوں کی خلاف ایسی ایسٹی ایک کے تحت کیس درد کیا گیا ہے یہ ہے گھٹنا دوسری یعنی کہ جاتی وادی گھٹنا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی وہی ہم آپ کو بتا دے کی یہ ہے کیسے رکے اس کا سمادان سب کے پاس ہے کہ کسی سے بھی یعنی کہ کسی سے بھی کسی بھی جاتی سمپردائے سے ہمارا مقصد یہ ہے نہیں کہ آپ دوسمنی کرو یا ان سے گھرنا کرو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جرم کرنے والے سے جرم سہنے والا جادہ گناہ گار ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے اوپر جرم ہوتے ہیں تو آپ ایکشن میں ریپلائی میں اور کہتے ہیں کی جو رییکشن ہوتا ہے جو ایک پرتکریا ہوتی ہے جو ایک ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے اس کا پرتی روت کرنا چاہیے یعنی کہ یہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو آپ کا مان سمبان کمجور کیا جا رہا ہے اور مان سمبان ہی سب سے بڑی ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے انسان کی سیلی ہوتی ہے جس کا مان سمبان ختم تو سمجھو اس کا جیون ختم یادی مان سمبان کے اوپر بات آتی ہے تو مرو یا مر جاؤ والی نتی پر کام کرنا چاہیے کیونکہ جو بڑے بڑے بجر بڑے بڑے مہا پرش وہیں مان سمبان کے لئے ہی ادھیکار لیتے رہے لڑتے رہے اور وہی مان سمبان آج بہو جن سماج کے ان لوگوں کا جو پرطاڑیت ہوتے رو جانا وہ اپنا ختم کرتے دکھائے دے رہے ہیں اس مان سمبان کے لڑائی نہیں دکھائے دے رہے ہیں یعنی کہ دلیت کو گھوڑی سے اتار کر پیٹا گیا کھانا چھونے پر پیٹا گیا مٹکا چھونے پر مار جا گیا یہ مان سمبان نہیں تو کیا ہے یعنی مان سمبان ہی کی بات ہے تو مار دو یا مر جاؤ وہاں نیتی پر کام کرنا چاہیے اور یہی ایک سب سے بڑی لڑائی ہے کہ جس کا مان سمبان ختم تو وہ ہے انسان ختم اور یہاں مان سمبان کی ہی لڑائی ہے اور مان سمبان کی لڑائی کے اوپر کیا کرنا چاہیے کیا سوچنا چاہیے یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اور اس میں آپ کی کیا پرتی کریا ہے کمنٹس بوکس میں جرور لکھے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا یادی کسی کے اوپر جرم ہو رہا ہے وہ اس کو سہن کرے یا اس کا پرتی رود کرے اس کا جواب دے یعنی کی مار دے یا مر جائے والی نیتی پر کام کرے کمنٹس بوکس میں جرور لکھے اور دیکھتے رہے یہ بہوچنل چل پھر ملیں گے اگلی خبر کے ساتھ جائے بھیم جائے بھارت میں امیش کروں دنیا بات اگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کے آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبارہ نہ بولیں دیکھتے رہے بہتر نلکل نیو